بوہ سلام بوہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں تمہارے سر پر سنیچر سوار ہے آج سنیچر سوار ہو تیرے سر پر دیکھ سکینہ میرے موں مت لگی ہو بوہ کیا باولے کتے نے کٹ لیا تمہیں جو کٹ کھانے کو دوڑ پڑتی ہو باولا کتہ کٹے تجھے تیرے پیاروں کو اللہ نہ کرے جو مجھے کٹے باولا کتہ بوہ دیکھ میرے پیاروں کا نام لیا تو چٹیا کی حیر نہیں ذرا موں سنبھال کے بات کرو موں وہ سنبھالے جو تیری دبی بسی رہتی ہو تیرا دیا کھاتی ہو مجھ پر تیرا کیا دباؤ ہے جو میں سنبھالوں موں کو دیکھ سکینہ موں میں لوکہ دے دوں گی جو میری بوڑی چٹیا کا نام لیا بوہ تمہارا تو دماغ چل گیا ہے زبردستی جیب چلانے کو بیٹ گئی تم میں نے بھلا کہا کیا ہے تمہیں تمہیں سیدھے سباؤ سلام کرنے کو چلی آئی تھی مجھے کیا خبر تھی کہ یوں جلی بھنی بیٹھی ہو ہائے کیسی لوگ آئی ہے باز ہی نہیں آتی بلکل سرپاڑھی چڑی جا رہی ہے ہم تو بڑاپے کا خیال کر رہے ہیں آپ ہیں کہ آپے ہی سے باہر ہوئی جا رہی ہیں آئی وہاں سے بیچاری بڑاپے کا خیال کرنے والی بڑاپے کا خیال ہوتا تو مردوں میں بیٹھ کر میری صورت میں کیڑے ہی تو ڈالتی ارے میرے موں میں دانت نہیں ہیں آنکھوں سے پانی بہتا ہے تو تیرے باوہ کا کیا نقصان ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے جس کو چاہے جیسا بنا دے مگر بندے کو کسی بات پر گھمان نہیں کرنا چاہیے بوہ ذرا دوسرے کی بھی سنا کرو تم تو اپنی ہی کہے جا رہی ہو کون کہتا ہے میں نے تمہاری صورت میں کیڑے ڈالے بوہ جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں دیکھو ایسے طوفان مت اٹھاؤ تم مجھ پر کوئی سنے گا تو کیا کہے گا میرے ہی جنم میں تھوکے گا کہ ضرور اس نے بوہ کو کچھ کہا ہوگا اس گھر میں رہتے رہتے میرے بال سفید ہو گئے آج تک کوئی کہتو دے میں نے کس پر طوفان اٹھائے ہیں کس پر تحمت لگائی ہے اکیلی تم ہی تو رہتی ہو محلے میں کوئی اور تو رہتا ہی نہیں ایک تم پر ہی طوفان توڑ ہی ہوں میں اوروں کی میں کیا جانوب ہوا میں تو اپنی کہتی ہوں خدا اپنا دیدار نصیب نہ کرے جو میں نے کسی کے سامنے تمہیں کچھ کہا ہو خدا کے خوف سے ڈر سکینا اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں کہ ان ہوئی بات کو تم میرے سر تھوپ دو کوئی بیچ میں ہو تو اس کا نام لو میں اولاد کی قسم دے کر پوچھوں کہ کس کے آگے کہا ہے میں نے بوا کو برا بھلا سکینا یوں باتوں میں مت اڑاؤ مجھے میں نے دوپ میں یہ بال سفید نہیں کیے بوا تم نے دوپ میں سفید کیے ہوں بال یا سائے میں مجھے اس سے واسطہ نہیں میں تو یہ کہتی ہوں تم اس بندی کا نام بتاؤ جس کے سامنے میں نے تمہیں برا بھلا کہا جب جھوٹ سچ کھلے گا بوا اللہ کرے میں اتنی ہی بڑی مر جاؤں جو میں نے ایک ہربی زبان سے نکالا ہو کس کس کا نام بتاؤں سکینا کوئی ڈھکی چپی بات ہو میں نام بھی بتاؤں کسی کا برے مجمے میں بیٹھ کر تم نے اس دن نیم والے گھر میں مجھے اندھا بنایا منہوس کہا آنسو ڈھال کہا تم نے کہا صبح صبح کوئی اس کی صورت بھی نہ دیکھے جس دن میں اس کا موں دیکھ لیتی ہوں شام تک چین نہیں ملتا توبہ کرو بوا توبہ دیکھو ایسے تفان مات اٹھاؤ اللہ کیسے بہتان باندھ رہی ہو خدا جانے اسمان کس کے بھاگوں کھڑا ہے اچھا قسم کھاؤ تم نے نہیں کہا بوا تمہارے سر کی قسم اپنے بچے کی سوم جو میں نے تمہارا نام بھی لیا ہو پڑے ہاگ جھوٹ بولنے والے کے صورت پر بچے سے زیادہ دنیا میں مجھے اور کیا ہے ہاں اتنی بات تو ہوئی تھی کہ دیکھو بوا میں سچی سچی بتاؤں تمہیں کہ بلو دھوبن کا ذکر آ گیا تھا تو میں یوں بولی کہ آپ تو اسے سوچتا بھی نہیں اور موں پہ تو چھبروں نور برستا ہے جس دن سویرے ہی سویرے صورت دکھائی دے جاتی ہے روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی اور کچھ نہیں تو کتا ہی ہنڈیا میں موں ڈال جاتا ہے بوا لو یہ بات تو ضرور میں نے کہی تھی تمہارا تو نام بھی نہیں لیا ناملوم بڑاپے میں تمہاری اکل چرنے چلی گئی ہے کیا پہلے بات کا انجام سوچ لیا کرو پھر موں سے کچھ نکالا کرو وہ تو اچھا ہوا میں چلی آئی اس وقت نہیں تو تمہارے دل میں یہ عبار بھرا ہی رہتا سکینہ اللہ تیرا کلیجہ تھنڈا رکھے بچی لے میری کیا خطا ہے مجھ سے تو جیسا کسی نے کہہ دیا میں نے یقین کر لیا میں آپ تو کچھ سننے گئی نہیں تھی مجھے کیا خبر کے بلو دھوبن کا قصہ تھا میں تو یہی سمجھی کہ تُو مجھی کو کہہ رہی ہوگی سکینہ میرا دل تو اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ زمین آسمان ٹل جائے اپنی جگہ سے مگر سکینہ میرے لیے ایسے بول مو سے نہیں نکال سکتی اور انھی باتوں کی بدولت تو رات دن تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں میرے بدن کے روئیں روئیں سے مگر بوا اتنے کچھے کان بھی کس کام کے آج تو یہ ہوا کل کو اور کچھ کہہ دیا کسی نے تم سے تو میں کیا بگاڑ لوں گی تمہارا یا اس کا یوں کہنے سے کیا ہوتا ہے سکینہ ایسی میں پاگل سڑی تھوڑی ہی ہوں جو ہر کسی کے کہنے سے یقین کر لوں گی اب لے اتنی بات تو کہنے والے نے بھی جھوٹی نہیں کہی کسی کا ذکر تو تھا تم ہدھی کہتی ہو بلو دھوبن کو کہہ رہی تھی ہاں اتنی بات اور بڑھ گئی کہ اس کی جگہ میرا نام لے دیا یہی تو کرتو تھے بوا دشمنوں کے میں تمہاری ہی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں بلو دھوبن کو کہہ رہی تھی تمہیں کیا ملوم نہیں اس کی صورت دیکھ لو صبح صبح تو روٹی نہیں ملتی سارے دن بھوکا رہنا پڑتا ہے بھائی خدا کی قسم میں نے تو جس روز اس مردار کی صورت دیکھی مجھے سورج ڈوبنے تک چین نصیب نہیں ہوا کیا کہہ رہی ہو سیدانی بلو دھوبن کا دم نہ ہوتا تو چینگ چینگ کر مر جاتی تم یہ میں ہی تھی کہ جب ٹانگیں پھلائے پلنگ پر پڑی تھی تم اور کوئی پانی پلانے والا بھی نہ تھا تو اپنے بچوں کو بلکتا چھوڑ کر تمہاری پٹی نیچے آ بیٹھی تھی پیر میں نے دبائے تمہارے مو ہاتھ میں نے دلوایا روٹی میں نے پکا کر کھلائی سارے کمبے کو اور آج تم کہتی ہو بلو منحوس ہے اس کی صورت دیکھنے سے روٹی نہیں ملتی وہ دن بھول گئی جب بلو کے سوا تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا سچ کہا ہے کسی نے نیکی کار اور کونے میں ڈال سکینہ بلو کو دیکھتے ہی چونگ گئی اس کے بدن میں کاتو تو لہو کی بون نہیں اسے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ بلو دیوار کے نیچے کھڑی سب کچھ سن رہی ہے وہ بہت ہی گھبرائی بلو نے سارا قصہ اپنے کانوں سے سن لیا تھا اب اس کی تردید ہی کیا ہو سکتی تھی بلوہ کو تو اس نے سمجھا کر تھنڈا کر دیا تھا وہ پرانے وقتوں کی نیک دل بی بی تھی مگر بلو باہر پھرنے والی بے باک عورت اس کی زبان کسی کے سامنے رکنے والی ہی نہ تھی مگر سکینہ نے حمد کر کے کہا بلو کیوں آپ ایسے باہر ہوئی جا رہی ہو میں تو مزاق کر رہی تھی بلوہ کو نہ معلوم کیا ہو گیا تھا ایک دم سے مجھ پر برس پڑی ان کا غصہ تھنڈا کرنے کو میں نے تیرا نام لے دیا تھا تیرے بچے کی قسم کوئی اور بات تھوڑا ہی تھی پوچھ لے بوا سے میں نے کوئی گالی دی ہو تجھے تو دالی تم کیا دیتی سیدانی میں تو اچھے اچھوں کی نہیں سنتی تم تو بیچاری ہو کس کتار شمار میں اور گالی دینے میں تم نے کیا قصر رکھی ہے منحوس تم نے کہا اندھا تم نے کہا اور کیا رہ گیا ہے بلہ کہنے کو سیدانی مجھے تمہارے یہ گن معلوم نہ تھے نہیں تو کبھی تھوکتی بھی نہیں تمہارے گھر آ کے اور اب دیکھو آگے کو بلو معلوم ہوتا ہے تو بھی بھنگ پی کے آئی ہے میں نے تو کبھی منحوس اور اندھا نہیں کہا تجھے پوچھ لے بوا سے آنکھوں میں انگلیاں مت کرو سیدانی میں بہری تھوڑی ہوں اللہ رکھے میرے کان ابھی سلامت ہے میں یہی بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی کوئی اور ہوتا تو اینٹ مار کے یہی سے سر پھوڑ دیتی اللہ کسوں وہ تو نامعلوم کس بات کا حیال آ گیا اور بوا سے کیا پوچھوں یہ تو تم سب کی کہیں بدی ہے تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو پھر بوا کہے کو کہیں گی بلو دیکھ میں اور قسم کی عورت ہوں سکینہ ہی سے مو ملائے جا میرا نام لیا تو ٹھیک نہیں کس قسم کی عورت ہو بوا میرا بھلا کیا کر لوگی جیسا کہوگی ویسا سنوگی میں کبھی تمہاری دی ہوئی روٹی کھاتی ہوں جو دبوں گی دبے گی کیسے نہیں کمینوں کو مو لگانے کا یہی نتیجہ ہے آج بلو کا یہ حوصلہ ہو گیا کہ وہ کہتی ہے جیسا کہوگی ویسا سنوگی بلو اچھی طرح سن لے کان کھول کے میں تیری برابری کی نہیں ہوں زمین پہ پاؤں رکھ کے چلو بوا زمین پہ اب کیا تیرے سر پہ پاؤں رکھ کے چل رہی ہوں میرے سر پہ تم کیا پہ رکھو کی بیچاری چرحہ کاتے کاتے تمہاری عمر گزر گئی ایک دن چرحہ پونی لے کے نہ بیٹھو تو اگلے دن کھانے کو روٹی نہ ملے تم میرے سر پہ کیا پاؤں رکھو گی بلو دیکھ موں میں لگام دے چڑیل کہیں کی آئی وہاں سے باتیں بنانے ایران تو ران کی بوا عمر کا حیال کرتی ہوں سفید بالوں سے حیاء آتی ہے نہیں تو وہ سناتی کہ سر پیٹ لیتی تم کھڑی تو رہ مردار پیڑی سر پہ دے ماروں گی میں چٹیا اکھار لوں گی پیڑی مارنے والے کی بک بک کیے جا رہی ہے چھپی نہیں ہوتی کمینی تم ہزار دفعہ کمینی سکینہ سن رہی ہو اس دھوبن کی باتیں تم ہاں بوا سنتو رہی ہوں مگر کیا کروں کچھ بس نہیں چلتا وہ کیا سنے گی ابھی تو مجھے اس کے دانے دیکھنے ہیں تم تو ویسے ہی بیچ میں ٹانگ اڑا بیٹھی جھگڑا تو سیدانی سے ہو رہا تھا میرے کیا دانے دیکھے گی چڑیل سیدانی زبان سنبھالو نہیں تو مون نوچ لوں گی بالوں میں آگ لگا دوں گی میں تیری چٹیا مون لوں گی میں تیرے لالوں کا خون پی لوں گی ارے تیرے موں میں لگے آگ خون پی اپنے پیاروں کا سیدانی اللہ کرے تو مجھ سے ہی ہو جا خدا نہ کرے مجھے تجھ سا تیرے مرے بچے سیدانی مجھے منحوس کہنے والی بلو دیکھ زبان کابو میں رکھ کیسا موں بھر بھر کے کوس رہی ہے نمک حرام تیرے مرے لال بلو خدا کے لیے تیرا لٹے سہاگ تیرا نکلے جنازہ بلو تیرے پھوٹیں دی دے تیرے موں میں نکلے کالا دانا بلو خدا کے لیے اس کی جیب کتر لو سیدانی تُو اتنی بڑی مر جائے اللہ کرے تجھے شام ہونی نصیب نہ ہو اور بلو رزدالی کون ہوتی ہے جیب کترنے والی بلو میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں میرے موں مت لگی ہو تُو میرا کیا بگاڑ لے گی میں تیرا کلیجہ نکال لوں گی میں تیرے موں پہ ہاگ ڈال دوں گی نکل چڑیل میرے گھر سے بوہ دیکھو مجھے ہاتھ لگایا تو جان کی حیر نہیں میں تو مرنے ہی کو پھر رہی ہوں کل کی مرتی آج مرجوں مجھے پرواہ نہیں بگر تم کھچی کھچی پھر ہوگی زمانے بھر میں بوہ اور بلو کو الجھا کر سکینہ دبے باؤں کوٹے سے اتر آئی اور جلدی سے کواڑوں کو زنجی لگا دی تھوڑی دیر تو بلو بوہ کو کوستی کارتی رہی وہ بھی برابر جواب دیتی رہی اتنے میں دن چھپ گیا اور بوہ نماز کو کھڑی ہو گئی بلو نے فرصت پا کر اوپر دیکھا تو سکینہ غائب اس نے غصے میں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائنے ہاتھ کو کھڑا کر کے زور سے مارا اور دانت کچکچا کر بولی تیرے کھاؤں کتلے تو آگ لگا کے چل دی چترہ کہیں کی مجھے بوہ سے لڑا دیا اور آپ کھسک گئی موسیقی